اسلامباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر مسیحی دہری کے بیداری کے صدر شہزاد عمران صوفترہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم سول اکتوبر کو ڈاکٹر شویب سیڈل کے بطور انسانی حقوق کے ون منٹ کمیشن اس معاملے میں ان کی توجہ اور ذات دل جسپی قابلے دیت ہے ہمیں یہ یقین ہے کہ وہ نسی ایس ایس کے معصوم طلبہ اور داوت کالونی فیصلہ بات کی مسیحی برادری کے حق میں انصاف کے اصول کو برقرار رکھتے ہوئے واغصہ اور اس کے افسرات کے مجرمانہ سرگرمی کے خلاف سکت ایکشن لیتے ہوئے کاروائی کی سفارش کریں گے انہوں نے مزید کہا ہے کہ سولہ سو سے زیادہ ہمارے طلبہ گہر کانونی طور پر تامیش شدہ سیوریس ڈسپوزل سٹیشن کی منفی اثرات سے دوچار ہے اور مظر صحت ماحول میں مسلسل وقت گزرنے کی وجہ سے درہا بہ درہا کی بیماریوں کا شکار ہو رہی ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ طلبہ کی صحت اور تعلیم کو اوبلن ترجی قرار دیتے ہوئے ڈاکٹر شویب سڈل گندے خونوں کی بندش کے بارے فوری اور انصاف پر مبنی احکامات جاری فرمائیں گی کیونکہ اقلیت اور انسان حقوق سے متعلق محترم شویب سڈل کی خدمات گرا قدر ہیں